ہیدر آباد میر پور خاص ماتلی اور ٹنڈوالا یار سمیت سندھ کے کئی علاقوں کو مستدھار بارش نے ڈگو دیا میر پور خاص میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل لوگوں کی گھروں سے آز آنے ریسکیو ٹیموں نے شہریوں کو گھروں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ماتلی میں بھی بارش کے باعث متعدد گھر زیرے آب آگئے شہری گھروں تک محدود بجلی کی فراہمی معتل سیورج سسٹم نے مسائل اور برہا دیئے ہیدر آباد میں مستدھار بارش سے ہیسکو کے 157 فیڈرز ٹرپ کر گئے بجلی کی فراہمی معتل نواب شاہر بدین میں بھی مستدھار بارش کے باعث ہر طرف پانی ہی پانی شہری بارش تھمنے کی دعائیں کرنے لگے انتظامیہ نکاسی آپ کی کوششوں میں مصروف ہیدر آباد میر پور خاص امید سندھ کے ساتھ ازلا میں توفانی بارشوں کے باعث سکولوں میں چھٹیاں ہیدر آباد میں تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے عام تاتیل کا اعلان جام شوروں میں تین روز کے لیے سکولوں میں تاتیلات میر پور خاص نواب شاہ سانگڑ اور باطلی میں دو دن کے لیے سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان ٹرنڈو الائیار میں آج سکول بند رہیں گے سندھ ذرہ یونیورسٹی ٹرنڈو جام میں بھی آج شھٹی کا اعلان کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے شہر میں بارش پرسانے والا سسٹم تھا حال برقرار محکمہ موسمیات کی آج شام سے کل دوپہے تک مزید بارش کی پیش کوئی چیف میٹرالوجس کے مطابق شہر میں ایک سو پچاس سے دو سو میلی میٹر بارش کا امکان کراچی میں بارش کا سلسلہ اکتیس اگست تک جاری رہے گا حیدر آباد میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے بچہ جام بحق چار افراد زخمی ہو گئے تھٹھا میں سو سے زائد مکان تباہ پچاس سے زائد افراد زخمی سانگڑ کے نشیبی علاقوں میں کائی فوٹ پانی جمع ہوا ٹنڈو آدم میں مارکٹے سبزی منڈیاں اور گلی محلے پانی پانی گوٹکی کازی احمد میں بھی بارش ہو سے نشیبی علاقے زیرے آب وزیراعظم شہباز شریف آج بلوچستان کا دورہ کریں گے وزیراعظم اپکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں آلہ سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی کریڈٹ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی ریٹنگ سی ڈبل اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی موڈیز نے پاکستان کی معیشت کے آؤٹلک کو مصبت قرار دیا کہا پاکستان کا دیوالیاں ہونے کا خطرہ کم ہو گیا آئی ایم ایف اگزیکیٹیف بورٹ چند دنوں میں سات ارب ڈالر کی منظوری دے دے گا وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کی کریڈٹ ریڈنگ اپگریٹ کرنے پر اظہار اتمنان کہا گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی قومی مفادات کو ترجیح دینے کے مصبت اسرات اب معیشت پر نظر آ رہے ہیں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل میں سو ستروی قبول نہیں وزیراعظم کی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت صدر نون لیگ نواز شریف کا ایک بار پھر لندن جانے کا امکان ذرائع کے مطابق نواز شریف ستمبر کے اختتام یا اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن جا سکتے ہیں روٹین کا چیک اپ کرانے کے علاوہ بیٹوں کے ساتھ وقت گزاریں گے نواز شریف پچھلے سال 21 اکتوبر کو چار سال بعد پاکستان واپس آئی تھی اسلامباد کے شہریوں کو بھی بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع پنڈی جیلم چکوال سمیت آئسکو ریجن کے بل آن لائن اپ ڈیٹ ہو گئے آدائیگی کی تاریخ میں بھی توسیع آگست کے بل پہلے سے جمع کرانے والوں کے لیے 14 روپے فی جنٹ رائت آئندہ بل میں ایڈجسٹ ہو گی وزیراعظم عریم نواز نے دو ماہ کے لیے بجلی بلز میرا آئیت کا اعلان کیا تھا لاہور اسلامباد پشاور سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا امکان سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں 1 روپے 89 پیسے اضافہ مانگا گیا سارفین پر 47 عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ستمبر اکتوبر اور نویمبر کے بلوں میں وصولی ہوگی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی 30 پیسے فی جنٹ سستی ہونے کا امکان نیپرا نے فیصلے محفوظ کر لیے تراچی لاہور اسلامباد پشاور کوئیٹا سمیت ملک بھر میں تاجروں کا احتجا چھوٹے بڑے شہروں میں تجارتی مراکز بازار اور مارکٹیں بند رہیں تاجروں کا فکس ٹیکس کے خلاف پنڈی فیصل آباد حیدر آباد سکھر میں بھی شٹر ڈاؤن تاجر دو سکیم ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کا بھی مطالبہ کہا مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو غیر مہینہ مدت تک ہرتال کریں گے کاروبار رہا نہیں بہتر ہے دکانیں بند کر دیں تحریک انصاف جے یو آئی جماعت اسلامی کی تاجروں کی ہرتال کی حمایت ملانا فضل رحمان نے کہا مہنگائی اور ناجائز ٹیکس نے عوام کا جینہ دوبھر کر دیا حافظ نئیم و رحمان بولے عوام حکمرانوں کے خرچ مزید نہیں اٹھا سکتے بجلی سستی کرنا ہوگی ٹیکس کم کرنا ہوں گے اب ایسا نہیں جل سکتا اسد کیسن نے کہا ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری اروج پر ہے وزیراعظم کے کوارڈینیٹر رانہ احسان نے کہا حکومت سنجیدہ ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے پریشر میں نہیں آئیں گے پولیسیوں میں تسلسل نہیں ہوگا تو ملک مشکلات سے نہیں نکلے گا پروگرام فیس لاپکہ میں مزید کہا اپوزیشن کو پھر میسا کے معیشت کی آفر کرتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین نے ڈی چاک میں دھنہ ختم کر دیا مظاہرین یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے ہیڈ آفس کی جانب واپس چلے گئے مظاہرین نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کی یقین دہانی پر حکومت کو پیر تک کا وقت دیتے ہیں پیر تک مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو واپس ڈی چاک کا رخ کریں گے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کی مخالفت ملازمین کے دھرنے میں شرکت کی نفیسہ شاہ نے کہا حکومت نے بند کمرے میں فیصلہ کیا سٹورز سے غریب عوام کو بنیادی اشیاں ملتی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا قانون منظور نہیں ہونے دیں گے شیخ وقاس اکرم بولے حکمران عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو گھر جائیں پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس تیرہ ستمبر کو طلب ذرائق مطابق ججز تقرری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صدارت کریں گے جسٹس سید منصور علی شاہ سمیت دیگر ارکان شریک ہوں گے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے کہا ملک میں انٹرنیٹ کی سسروی کی بنیادی وجہ ساتھ بین الاقوامی سبمرین کیبلز میں سے دو میں خرابی ہے ایک سبمرین کیبل کی مرمت کر دی گئی دوسری کیبل میں خرابی اکتوبر تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے پلاول بھٹو سے میر کراچی کی ملاقات مرتضی وحاب نے کی ایم سی کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی پانی کی نکاسے سے مطالق بھی پلاننگ سے آگاہ کیا وزیراعلم راد علی شاہ کا سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ تھٹھا میں قومی شعرہ پر زیر تعمیر دو پولوں کا معاینہ کیا کہا کوشش ہوگی عوام کو کم سے کم تکلیف ہو نمائندے ہر جگہ موجود اور متحرک ہیں ایم کیو ایم کا بارش کے بعد کی صورتحال پر اظہار تشویش ترجمان نے کہا بارشوں نے سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومتوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا بارشیں تیز اور مصلہ دھار ہو گئیں تو کراچی کا کیا حشر ہوگا اے سی والی گاڑیوں میں گھوم کر کراچی کو لندن اور پیریس دکھانا بند کریں پیٹرول دو روپے ستانوے پیسے اور ڈیزل دو روپے اکتیس پیسے سستہ ہونے کا امکان یاکم ستمبر کو نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار کمی ہو سکتی ہے تدر آصف زرداری سے بلوچستان کے نئے آئی جی معظم جا انساری کی ملاقات سدر مملکت کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے موثر اقتماد کی ضرورت پر زور پنجاب میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں تین افراد جام بہاق دو زخمی ملتان میں مکان کی چھت گننے سے شہری جام بہاق دو افراد زخمی فیصل آباد میں گھر کی دوار گننے سے شہری چل بسا پندادن خان میں بچی برساتی نالے میں ڈوب کر جام بہاق ایف ٹی سی سے کالا پل جانے والی سڑک پر کافی بڑی مقدار میں پانی جمع ہے مونسون کے چوتھے اسپین نے مربوغاز میں جلتھل ایک کر دیا میں اس وقت موجود ہوں عمر کورٹ کے ڈپری کمیشنر آفیس کے باہر اور یہاں پر آپ صورتحال دیکھیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گزشتہ روز سے جاری موصلہ دار بارش نے ہر طرف جلتھل کر دیا ہے کل شام سے وقت جاری بارش نے جلتھل ایک کر دیا ملک پھر کے مختلف شہروں سے بارشوں پر ہم نیوز کی پل پل رپورٹنگ کراچی لاہور آولپنڈی اسلامباد میں نمائندے فیلڈ میں حیدرباد گوٹ کی عمر گوٹ میں مسائل پر بھی ہم نیوز بنا عوام کی آواز بارش میں عوام خبردار بجلی کتار اور کھمبوں سے دور رہے تیز بارش میں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں تیز ہوا کے ساتھ بارش میں بل بوٹ